بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں ہم لوگ عبادت کی سٹیڈیز پہ ہم آگئے تھے اور آج ہمارا ٹاپک ہے نماز سے متعلق فقہی سوالات تو ایک تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے پہلے بلکل سٹارٹ میں نماز کا طریقہ کار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا تھا تو اس کو ہم نے پوری ڈیٹیل سے سٹیڈی کی تھی اور اس میں تو میں نے آپ کو ایک یہ سجیشن دی تھی کہ آپ اس وقت آپ دنیا کے مسلم ممالک کی آپ نماز کو پریکٹیکلی دیکھ لیں بلکہ حرم شریف جس طرح سے لوگ نماز پڑھتے ہیں اسے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ایک ہی طریقہ اور جو وہ ایک ہی طریقہ ہے وہی اصل میں نماز کا اصل حکم یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریکٹیکلی کر کے بھی صحابہ اقراب رضی اللہ عنہ کو کر کے دکھایا اور اس وقت وہ ہزاروں صحابہ نے دیکھا اس پر عمل کیا اور وہ اب سے لے کے آج تک ایسا ہی طریقہ ہے لیکن ہوتا یہ یہ کہ ظاہر ہے کہ انسان جب ذہنی طور پر سوچتا ہے تو اس کو پھر ذہن میں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سکولرز اپنی ریسرچ کی بیسس پہ کوئی جواب دے دیتے ہیں تو جواب دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ انسان جب سوچتا ہے تو اس میں اختلافی ہو جاتا ہے تو یہ نارمل بات ہے تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر تو محض صرف ایک اکیڈیمک اختلافی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن اگر اسے ایک اپنے ایک بالکل اپنے فرقے یا اپنے گروپ کا ایک وہ خاص نمائندے کے طور پر اس چیز کو بنا دیں تو پھر وہ ایک ایشو بن جاتا ہے تو یہ میں آپ کو سجیشن یہی دوں گا کہ اس کو آپ اگنور کریں اور اصل چیز یہ دیکھیں کہ اب جو آپ کے ذہن میں سوالات نماز سے متعلق جو آتے ہیں اس کے اب ہم سٹڈی کرتے ہیں آپ کی برین سٹارمنگ کے لیے کچھ کوئسچنز آپ کی خدمت میں عرص کرتا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہوں گے آپ نے مختلف مسجدوں میں آپ نے دیکھی ہوں گے ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں رفع یدین کی کیا حیثیت ہے اب یہ رفع یدین ہے کیا سمپل وہ یہ کہ جیسے ہم اللہ و اکبر کہتے ہیں تو ہاتھ آپ اٹھاتے ہیں نا اوپر تو اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جب آپ نماز سٹارٹ کرتے ہیں اللہ و اکبر کر کے تو اس میں جو رفع یدین ہوتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف بعد میں کسی وقت کسی ٹائم پہ رکوع میں سجدے میں لوگ کرتے ہیں کوئی لوگ کرتے ہیں کوئی نہیں کرتے تو اس کی کیا ریزن ہے اور اس کی بیس پہ پھر اصل میں اختلاف کیسے بنا ہے قیام میں ہاتھ کہاں باندے جائیں نورملی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اصل طریقہ تو ہی ہے آپ اپنے سینے پہ رکھتے ہیں لیکن سینے کی دیفنیشن میں وہ اختلاف ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ بھی یہ بالکل جہاں آپ کا پیٹ ہے وہ سینے کا حصہ ہے اسی میں آپ کر لیں کچھ کہتے ہیں کہ ذرا اونچی رکھ لیں تو اس طرح کا اختلاف آپ کو نظر آتا ہے تو چلیے ان کے ہم دلیل کو اس کی ریزن کو دیکھ لیتے ہیں کہ نماز میں آمین اونچی آواز میں کہیں کہ نماز میں زیادہ یہ معاملہ آتا ہے کہ جس وقت سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں اس کو جب ختم کرتے ہیں تو اس وقت پھر آمین سب کہتے ہیں تو اب یہ اونچی آواز میں کہیں کہ آہستہ کہیں اب یہ کوئی آپ نہیں دیکھا ہوگا کہ کئی مساجد میں ذرا اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں کچھ جو ہے وہ بالکل آہستہ ہے کہ وہ آواز نہیں آتی اب یہ سوال اس میں آتا ہے اچھا پھر کیا ٹوپی میں نماز پہننا لازمی ہے یا نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں وہ ٹوپی پڑی بھی ہوتی ہے کہ ابھی اگر نہیں آپ کے پاس تو پہن لیں اور پڑھیں تو اس کی کیا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ہے یا لوگوں نے اس میں کوئی ریسرچ کی ہے اچھا یہ کب آپ کے موڈرن زمانے میں یاد تھا ہے کہ یہ قطبین جو آپ کے نورت اور ساؤت پولز پہ اگر آپ پہنچ جائیں تو پھر نماز کیسے ادا کریں کہ جہاں پہ مسلسلہ برف ہی ہوتی وہاں پہ تو وہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اور اس کی پھر لوکیشن کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے کہ قبلہ کی ذرہ ہوائی سفر میں نماز کے وقت اور قبلہ کا تعیون کیسے کریں یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا اسی طرح بس یہ ٹرین میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ درست ہے ذہن میں ہوگا اچھا پھر نماز قصر قصر کیا ہوتا ہے کہ نماز کو کم کر دینا تو اس کو کتنے سفر پر کی جا سکتی ہے یعنی سفر کے دوران ہوتا ہے نا کہ جو چار رکعت والی نماز ہے اس کو دو رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو نماز قصر کہتے ہیں تو وہ کتنی کریں کیا اس کی کوئی لیمیٹ ہے یا نہیں ہے اچھا پھر یہ سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ نماز قصر کتنے دن تک پڑھیں کہ صرف دو ہی پڑھیں یا چار پڑھ لیں یہ کیا کریں کیا کسی وجہ کہ زہر اثر اور اسی طرح مغرب اشاہ کو دوسرے شہر میں جا کے جائیں تو وہاں پہ کیا ہم جمع کر سکتے ہیں جمع کرنے کا کیا ہے کہ زہر اور اثر ایک ہی ٹائم میں پڑھ لیں اسی طرح مغرب اشاہ بھی ایک ٹائم میں پڑھ لیں تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں پھر بارش آ جائے یا شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو تو پھر آپ جماعت کو آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ اپنے گھر میں پڑھ لیں یا کیا اس میں کوئی حکم ہے کہ نہیں پھر کیا تحجد وطر تراوی ایک ہی نمازیں ہی الگ الگ ہیں کوئی سکولر سے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہیں اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ الگ الگ ہیں تو اس میں اس کی بھی ریسرچ کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم بالکل ایکیڈیمک طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بیس ہے کہ جس پہ وہ ارشاد فرماتے ہیں تراوی کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیں اب اس میں اختلاف آپ نے سنا ہوگا کچھ سکولرز میں کوئی کہتے ہیں کہ جناب آپ 11 پڑھ لیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی 23 پڑھ لیں تو اس میں کوئی حکم ہے دین کا کہ نہیں ہے نماز تراوی مسجد میں پڑھنی افضل ہے یا گھر میں ہی اب تراوی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں پھر یہ سوال ہے کیا دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس نوعیت کے یہ ایک سوالات ہیں آپ کی برینسٹارمنگ کے لئے تو ہی اب ہم کرتے ہیں لیکن ایک بار پھر مرس کر دوں کہ یہ سب اجتہادی معاملہ ہے اجتہاد کا مطلب ہے کہ انسان جب اس میں پھر جو جواب اس کے ذہن میں آتا ہے تو یہ اجتہاد ہے تو اس کا طریقہ ایک بار یاد کر لیں کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں یہ کوئی دین کا سے متعلق کوئی معاملہ ہے یا کوئی محض دنیاوی معاملہ ہے تو یہ تو خیر نماز کی بات ہو رہی ہے نا تو یہ تو دین سے متعلق ہے بات پھر یہی مشورہ دوں گا میں آپ کو کہ بالکل فرقہ واریت کو تاثب کو چھوڑ کے بالکل کھلے ذہن سے سوچنا شروع کریں اور سب سے پہلے آپ قرآن مجید میں آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ یعنی جس میں ہزاروں کی تعداد میں آدیث موجود ہیں جس کو پریکٹیکلی آج تک امت مسلمہ اس میں عمل کر رہی ہے پریکٹیکلی یہ وہی میں نے آپ کو ایک ایک ایگزیمپل دی کہ آپ یوٹیوب میں ہی آپ حرم شریف میں نماز کیسے ادا کرتے ہیں تو اس میں سارے ملکوں کے مسلمان یہ کٹھے ہوتے ہیں ماں نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ایک نظر دیکھ لیں یہ وہی سنت متواترہ ہی ہے تو اس میں اگر تو آپ کے سوال کا جواب مل جائے تو پھر تو یہی دین کا حکم ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر آدیث کی بھی آپ سٹڈی کریں اس میں دیکھ لیں آدیث کو یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ آثنٹک ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت ساری جالی آدیث بھی بکس میں وہ آگئی ہوئی ہیں انہی کو پڑھ لیں اور اگر جواب مل جائے تو پھر ٹھیک ہے اور اگر جواب نہیں ملتا تو یہ صرف سکولرز نے جو سوچا ہے تو یہ دیکھ لیں انہوں نے کوئی اگری ہیں وہ یا ان میں کوئی اختلاف ہے اور جس بیس میں انہوں نے فرمایا ہے اس بیس کو آپ دیکھئے اگر تو وہ بالکل قرآن اور سنت کے جو قریب ترین جو معاملہ ہے وہی پھر درست ہوگا اور جو اس سے مختلف معاملہ ہو تو پھر وہ نہیں ہو سکتا تو جناب آئی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں ہم پہلے سوال سے ہی ہم یہ جو رفل یدین کی حیثیت کیا ہے اس میں اب اس میں تمام فقہہ کا اس میں تو اتفاق ہے کہ تکویر تحریمہ جیسے کہتے ہیں یعنی جس وقت آپ نماز چروع کرتے ہیں تو پہلی بار اللہ وقت پر کہتے ہیں تو اس میں رفل یدین لازم ہے یعنی یہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ جس میں ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں اور اپنے یہ کہلیں کہ موں کے آس پاس کرتے ہیں اچھا وہ آپ کو نظر آئیں گے کوئی لوگ این کان پہ ہاتھ لے آتے ہیں کوئی جو ہے اپنے کندے تک لے آتے ہیں لیکن ٹھیک ہے بات تقریباً ایک سی ہی ہے تھوڑا سا مائنر سائی اس میں آپ کو بس وہ فرق نظر آئے گا ورنہ اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں اختلاف نماز کے مختلف موقع پر رفع یدین جو کرتے ہیں تو اس میں تو اس میں آپ مختلف سکولز اور تھارٹس کو دیکھئے تو مالکی شافعی حملی شیعہ فقہ سب اس میں کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں رکوع سجدہ کھڑے ہوتے ہوئے جب بھی اللہ وکبر گئے تو رفع یدین ایک مصطحب ہے مصطحب کا مطلب کہ ایک بڑی اچھی چیز ہے یہ کاندے تک ضروری ہے اور اسے آگے کاندے تک بھی لے جا سکتے ہیں آپ اس میں یہ آپشن ہے ہنفی سکول آف تھارٹ کے سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب رکوع سجدے میں رفع یدین تو یہ منسوخ ہو گیا یہ ختم ہو گیا کینسل ہو گیا بس معاملہ یہ صرف پہلی مرتبہ جو اللہ اکبر کہنی ہوتی ہے نماز شروع کرنے میں بس اسی وقت ہی کریں اس کے بعد نہ کریں اور تکبیر تحریمہ میں کاندے تک ضرور بھی رفع یدین کریں اچھا فرق آپ دیکھئے کہ ہنف کے ہاں یہ ہے کہ وہ اسے کاندے تک اسے لازمی سمجھتے اور ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ بس صرف پہلے مرتبہ ہی بس آپ رفع یدین کریں باقی ضرورت نہیں لیکن باقی دیگر جتنے بھی سکولز آف پارٹس ہیں سب کے نظریک یہ ہے کہ جناب بالکل رکوع میں سجدہ میں آپ کر سکتے ہیں اب دور جدید کے جو فقہ ہیں انہوں نے جو ریسرچ کی وہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر موقع پہ بھی رفع یدین جائز ہے کریں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو نہ سے لیکن جو پہلی تکبیر تحریمہ ہے کہ پہلی مرتبہ نماز شروع کرتے ہوئے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے وہ تو کنفرم ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کوئی اختلاف کسی میں نہیں کہ سب ہی کرنا اب آئیے کہ یہ مختلف سکولرز نے جس بیس پہ یہ ارشاد فرمایا ہے تو اس کی دلیل وہ آپ کو حدیث میں ملے گی تو وہیں سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے جو پہلی تکبیر تحریمہ ہے اس میں تو لازمی ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے معاملہ ہی کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ عمل کرنا اس کے خلاف عمل کرنا بدت اور مردود ہے مردود کا مطلب کہ ان ایکسیکٹیبل ہوتا ہے کہ جو ایک نئی چیز ہم نماز میں یا عبادت میں یا دین میں کوئی نئی چیز ہم اجات کر لیں تو اس کے لیے ہم حدیث کی سٹڈی کرتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہماری رہنمائی نہیں تھی تو پھر وہ مردود ہے اچھا اب یہ لوجیکلی یہ جو ارشاد فرمایا گیا یہ دین سے متعلق ہے باقی دنیاوی معاملات یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح کی بیلڈنگز بنتی تھی تو اب آپ بیلڈنگز نئے طریقے سے بنا رہے ہیں وہ بنایں اس کا دین سے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سواری جانوروں پہ ہوتی تھی آج کل آپ کی گاڑیاں ہیں بسیں ہیں ٹرین ہیں جہاد ہیں وہ نئی چیز ایجاد ہوئی ہیں تو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں اس لئے وہ دین کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے لیکن اگر دین کا کوئی ایشو بنے گا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھی یہ مردود ہے انیکسپٹیبل ہے یہ چیز یعنی دین کا حکم بس وہ یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا اور پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا اب بخاری کی حدیث میں دیکھئے ابن عمر عدی اللہ نمہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے آت کندوں تک بلند کرتے تھے پھر اللہ وقت پر کہتے تھے اور یعنی اور یہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کیا کرتے تھے جب رکوع کے لئے تکمیر کرتے تکمیر کا مطلب اللہ وقت پر کہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفل یدین کرتے تھے اس کے بعد رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں گے اور سمی اللہ حلی من حمیدہ کہیں گے تو اس وقت بھی پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں رفل یدین نہیں کرتے تھے اب یہ حدیث میں یہ بات آئی کہ شروع میں تو کنفارم ہے اور اس کے ساتھ رکوع میں کرتے وے اور اٹھتے وے رکوع سے اس وقت کرتے تھے اب دوسری حدیث دیکھ لیجئے اس میں ابو قلابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مالک بن رضی اللہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے اور رفل یدین کرتے تھے اور جب رکوع کا ارادہ کرتے تب بھی رفع یدین کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے اسی طرح کیا تیکھ یہ ایک حدیث ہے پھر سنن ابی دعوت کی حدیث ہے اسم علی بن ابی طالب رضی اللہ کی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے اور اپنے ہاتھ کو کندوں تک بلند کرتے پھر قرآن سے فارغ ہو قرآن زیادہ کرتے تب اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی اسی طرح ہاتھ اٹھاتے تھے تو اس حدیث میں بھی وہی بات آئی پھر ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں پہ بھی یہی بات ہے تین حدیث میں وہی بات ہے جب آپ اللہ وقت کہ رکوع کریں تو اس وقت رفعہ دین کر لیں اور جب وہاں سے اٹھیں گے تب بھی کر لیں جو کچھ سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جنب یہ ایک خاص تائم میں ایسا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پھر نہیں تھا تو اس کو وہ منسوخ کہتے ہیں منسوخ کا مطلب کہ پھر اس کو روک دیا گیا اس سلسلے کو اس کے لئے پھر حدیث مپیش کرتے ہیں یہ مسلم کے حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس معاملے میں یعنی دین سے متعلق کوئی بھی کام کیا وہ اس میں نہیں تھا تو پھر وہ مردود ہے یہ وہ حدیث ہے جو ابھی آپ نے سنی تھی احمد بن عمبل کی حدیث تو وہ یہ تو کنفارم ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ دین میں کوئی بھی اضافہ کریں گے تو وہ آن ایک سپٹیبل ہے اس کے بعد پھر مسلمی کی حدیث میں آتے ہیں کہ جابر رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ گویا جس طرح سرکش گھوڑوں کی دمیں بھی اس طرح نہ کریں نماز میں سکون اختیار کیا کریں تو اس میں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ ہاتھ زیادہ کوئی اٹھائے ہوں گے تو اس کو رکا کہ یہ نہ کریں اب سرکش گھوڑوں کی دمیں کس طرح چلتی ہیں یا آپ نے گھوڑوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جس طرح چلتی ہیں تو اس طرح کیا ہوگا انہوں نے آت لوگوں نے ابودود کی حدیث میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے فرمایا کہ میں آپ حضرات کو رسول اللہ والی نماز نہ پڑھاؤ تو انہوں نے صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کیا تھا یعنی جو پہلی ہے اللہ اکبر اسی میں رفع جدین کیا تھا یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ پھر مزید نہیں کیا انہوں اچھا پھر برا بن عازب رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جب نماز شروع فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھاتے تھے اور پھر دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے اب ایک برا بن عازب رضی اللہ کی بات جائے یہ اس طرح سے آگئے کہ انہوں نے ایکسپیرینس یہ دیکھا اسی طرح موتہ امام مالک کی بک میں آتا ہے کہ آسن کے والد قلیب جو کہ علی رضی اللہ کے شاگردوں میں سے تھے وہ رفع جدین کرتے تھے اس کے بعد کسی حرکت میں ہاتھ بلند نہیں کرتے تھے تو یہ دیکھیا کہ انہ حدیث میں بھی یہ بالکل اپوزٹ معاملہ آیا کہ بھی یہ رفع جدین نہیں کیا یعنی پہلی بار تو کیا یہ تو کنفارم اس کے بعد نہیں ہوا اس لئے پھر یہ سکولرز کہتے ہیں کہ جنہ وہ جنہ حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سجدے میں کبھی وہ اگر کیا ہے تو اب وہ کینسل ہو گیا وہ معاملہ تو اب اس کا پھر جو اب دور جدید کے سکولرز ہیں وہ انہی حدیث میں پھر ریسرچ کا پھر وہ اس میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ تو کنفارم ہے ساری حدیث پڑھنے تو اس میں تکبیر تحریمہ جو پہلی رفعہ جدین کرنا یہ تو لازمی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں پوری امت یہ تو کنفارم پھر یہ کہ حدیث میں دونوں طرح اجازت ہے کہ رفعہ جدین کریں یا نہ کریں دونوں آپ کے لئے ہیں کہ آپ رکوع کے وقت آپ اللہ اکبر کہیں تب بھی کر لیں وہاں سے اٹھ کے کر لیں یا نہ کریں تب بھی درست دونوں چیزیں درست ہے کیونکہ حدیث میں دونوں صحبہ کی مختلف باتیں آئیں ہیں تو ٹھیک پھر وہ منسوخ یعنی کینسل کرنے کی جو وہ بات کرتے ہیں اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں کہ جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہوتا تو پھر لوگوں کو منع بھی فرماتے نا تو ایسا کچھ نہیں یعنی اس میں آپ یہ دیکھئے کہ جیسے یہ ایسے دیکھے کیس کہ اب جیسے یہ حدیث جو ہے آپ نے کئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سنی کہ جیسے مالک بن حویرس ابن عمر علی انس بن مالک رضی عنہ تو ان سب وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ رکوع کے وقت طرف فجدین کیا تھا تو کیا تھا تو بھی اگر اسے کینسل کرنے کا ارادہ تھا تو پھر سب کو بتاتے بھی آئندہ نہ کیجئے گا ایسا کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ملتی یعنی اب کسی بھی بک میں حدیث کی جتنی بک سب کو پڑھ لیں شروع سے آخر تک تو آپ کو یہ نہیں ملے گا تو اس لئے پھر یہ دور جدید کے فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث میں دونوں آپ چاہیں تو کر لیں چاہیں تو نہ کریں لیکن پہلی جو تقویر تحریمہ ہے اس میں تو لازمی یہ تو کنفرم ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں پوری امت میں لیکن رکوع میں سجدے میں اگر کرنا تو کرنے نہیں کرنا نہ کریں یہ دونوں آپ کے لئے رفع یدین تو زندگی کی آخر تک عمل بھی رسول اللہ نے کیا اس کو کینسل کا کبھی نہیں فرمایا اور پھر وہ حدیث جس میں سرکش گھوڑوں کی دم کی مثال میں وہ لوگوں کو روکا کہ یہ نہ کریں تو اس کا رفع یدین سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ نماز کے دوران دوسروں کو سلام کرنا یا دوسروں کو کوئی اشارہ کرنا تو اس چیز سے منع کیا گیا کہ بھی اس قسم کی چیزیں جس میں گھوڑے کی دوم جو جیسے مومنٹ کرتے رہتی ہر وقت تو بھی یہ نہ کریں بس اس سے رکھا گیا تو رفع یدین سے کوئی تعلق نہیں اچھا پھر وہ کچھ اور حدیث پہ وہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ سے کہ جب ہم رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو دونوں جانے ہاتھ پھیرتے ویس السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے تھے یہ آپ بھی کرتے کہ نماز جب ختم ہوتی تو اس وقت آپ کرتے اسی طرح رسول اللہ فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو سرکش گوڑوں کی دموں کی طرح کیوں حرکت دے رہے ہیں آپ کے لئے یہی کافی ہے کہ نماز ہاتھ ران پر رکھے دائیں اور بائیں جانب والے دوستوں کو سلام کرے انہیں اصل بات کیا تھی بات یہ تھی کہ جناب اب نماز ہو رہی ہے تو کوئی ایک نئے صاحب آئے بیچ میں سلام کسی نے کرنے کے لئے کوئی اشارہ ایسے کیا ہوگا اس کو روکا تھا کہ بھی یہ نہ کریں ان دائیں بائیں جانب والے دوسروں کو اگر کوئی بہت مجبوری سلام بھی اگر کرنے ہی تو اپنا ہاتھ ران پر رکھے ہوئی آپ وہ کریں اور وہ جو اینڈ میں جو آپ السلام علیکم ورحمت اللہ کہیں بس وہ ہی کافی آپ کے لئے اس کو آپ کو سلام کو جواب کہنے کی ضرورت نہیں نماز کے اندر اچھا پھر ایک دوسری حدیث حدیث جس میں عبدالجبار بن وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اس لئے مجھے اپنے والد کی نماز کی سمجھ نہیں آتی تھی تو میں اپنے والد وائل بن حجر رضی اللہ جو صاحبی ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرماتے تھے یہ وہی تکمیر تحریمہ پھر جب آپ نماز میں داخل ہوتے ہوئے تکمیر کہتے یعنی اللہ وقبر کہتے تحمام میں بیان کیا کہ آپ نے چادر روڑ لی تھی اور اپنے کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو چادر سے نکالا پھر ان کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ فرماتے تو پھر اپنے ہاتھوں کا بلند فرماتے اور سجدہ بھی کرتے تھے یہ وہی جو رکوع میں سے پہلے اور اس کے بعد کی جو رفع جدہ ہے تو اس کی وہ بات ہے تو اب دیکھیں کہ وائل دن حجر رضی اللہ یہ اب بہت عرصے کے بعد جب ان کے بیٹے جب چھوٹے تھے تو انہوں نے اس دن بتائے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے اگر کیا ہوتا تو پھر بتا دیتے نا لیکن وائل رضی اللہ وہ بتا رہے سال ڈیڑھ سال پہلے وہ ایمان لائے تھے تو آخر میں انہوں نے جو واقعہ وہ دیکھا تو اس سے یہی کنفرم ہوتا ہے اور جنہ حدیث میں نہیں بھی آیا تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ بھی آپ کر لیں نہ کریں دونوں آپ کے لئے لیکن جو پہلی تکبیر تحرم ہے اس میں تو رفعی دین وہ لازمی ہے وہ تو سنت کا حصہ ہے اس کے بعد کر لیں ٹھیک ہے نہ کریں نہ یہ دونوں آپ کے لئے تو ان کی دلیل یہ ہے تمہارا جناب اب سب کے دلائل آپ نے دیکھ لی ہے فیصلے آپ نے کرنے اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں دوسرا سوال قیام میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں اب اس میں ہنسی اور ہنابلہ یعنی امام محمد بن حمد رحمت اللہ کے جو سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ریسرچ یہ ہے کہ ناف کے نیچے آپ باندھے بھی یعنی اپتے پیٹ اچھا وہ عربی میں وہ جو سینے کا حکم آیا تو وہ سینہ جو ہے عربی میں اس میں یہ پورے جسم کا حصہ آپ کا یہ باڈی کا جو ہے کہ جس میں سینہ پیٹ سارا اس کا حصہ ہوتا ہے تو اس لئے ان سکولرز نے پھر یہ ناف کے نیچے کا شافری سکولرز وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف کے اوپر کرنے دونوں آپ اپشنز ہیں اور مالکی یعنی امام مالک اور اور ان کے سٹوڈنٹس اور اسی طرح شیعہ سکولرز وہ کہتے ہیں بھی ہاتھ چاہے آپ چھوڑ دیں چاہے بان لیں دونوں آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو آئیے دلائل دیکھتے ہیں وہ حدیث میں ہی دلائل آپ کو ملیں گے ناف کے نیچے جو قائلین ہیں تو اس میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں وائل بن حجر رضی سے یہ ہے کہ جب انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز میں اپنا دائیا ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچے رکھا تھا اسی طرح علی رضی سے مرویہ کہ نماز میں سنت طریقہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر ناف کے نیچے رکھنا تھا کہ وہ اس طرح رکھتے تھے وہ اچھا ناف کے اوپر جو قائلین ہیں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ یعنی کوہنی اور قلائی کے درمیان باندے ہوئے یہ ایک واقعہ انہوں نے دیکھا ہے سحال بن سعاد رضی اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز کو ابو حازم کہتے ہیں کہ جی میں تو یہ ہی کہوں گا کہ سحال رضی اللہ یہ الفاظ بول کر اس روایت کو رسول اللہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی پورا یہ سینیریو بتایا یعنی ہاتھ کو بائیں پر باننا یہ اس کا مناد ہے پھر ابو دعوت کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر حصے پر رکھتے تھے یعنی ہتیلی کلائی جو جوڑ اور سعج پر رکھتے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں سخت سردی میں تھا تو دیکھا کہ لوگوں پر اوڑنی آئے اور ان کے ہاتھ کپڑے کے نیچے سے حرکت کر رہے اچھا تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سردی کیا حالت تھی تو اس سردی وہ اتنی ایکسٹریم نہیں ہوتی جتنی ہمارے ہوتی لیکن وہ لوگ بھی چادر ہی پہنتے ہوتے تھے تو چادر کے اندر ہاتھ مان لیتے تھے اسی طرح علی اور ابن عباس رضی 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 کے بارے میں فرمایا کہ انہر سے مراد ہاتھوں کو سینے پر رکھنا انہر انہر جو ہے تو وہ سینے کو ہی کہتے نا تو یہ اس کی پھر وہ دلیل یہ پیش کرتے یعنی سینے اب سینے کے دیفنیشن عربی کو پڑھ لیں تو عربی میں آپ کو نظر آئے گی کہ وہ پورا آپ کا حصہ جس میں سینہ پیٹ سارا حصہ اس کو سینہ ہی کرتے عربی میں اچھا اب جو مالکی اور شیعہ سکولرز ان کی دلیل یہ حدیث سے پیش کرتے کہ معاذ بن جبل رضی 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 اور جب تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ لیتے تو انہیں چھوڑ دیتے تھے اور کبھی میں نے آپ رضی 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 یعنی یہ دونوں سینیریو دیکھے ہونا اسی طرح عمر بن دینار کہتے کہ ابن زبیر رضی اللہ جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے تھے حبد اللہ بن یزید کہتے کہ میں نے سعید بن مسیب کو دیکھا رضی 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 نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بلند کیے ہوتے تھے اور جب کہ عموماً اب چھوڑ بھی دیتے تھے تو یہ حدیث بھی ہے تو انہی ساری حدیث کی بیسس پہ دور جدید کے فقہ کہتے ہیں ان حدیث سے واضح ہے کہ یہ کوئی ایشو ہی نہیں کہ ابھی سب طریقے دورست ہیں جس طرح چاہے آپ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ پیٹ پہ باندھ لیں چاہے ساری اپشن اویلیبل تو جناب اس میں تو یہ سکولرز کی ریسرچ پھر اس میں یہ آتی بار فیصلہ آپ نہیں کرنا اچھا بھی آپ یہ کہیں کہ ان میں سے آدیث کیا یہ اوثنٹک ہیں کہ نہیں ہے تو یہ اس میں ہمارے دوست ڈاکٹر شکیل صاحب نے پوری ریسرچ کہ کہ یہ آتھنٹک آدیث کوئی کیا لیکن آپ دوبارہ ریچیک کر لیں آپ کیسے کریں اس کیلئے پھر علم الحدیث آپ پہلے پڑھنی ہوگی کہ کس طرح سے آدیث کی ریسرچ کیسے کی جاتی ہے تو یہ انشاءاللہ علم الفقہ کی سٹڈی کے بعد ہم پھر علم الحدیث کی سٹڈی جو بنائی جس پورا اتفاق ہے تو وہ آپ کے سامنے پھر ارز کروں گا اب آئیے اگلے سوال پہ آتے ہم کیا نماز میں آمین انچی آواز سے کہنا لازمی ہے یا نیچے تو تمام فقہ کہتے ہیں کہ سورة الفاتحہ یہ جو فارمیٹ ہے یہ دعا ہدایت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کر رہے یعنی یہ پوری سورة اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کے طور پر یہ ہمیں کر دی اور اس کو ہر نماز کے حرقت میں لازمی ہے تو اس کے لیے یہ کہ جماعت کے دوران امام جب یہ پوری دعا کرتا سورة الفاتحہ پڑھتا تو اس پہ آمین لازمی کہیں اس پہ تو پور اتفاق ہے تمام فقہ میں اور پوری امت میں کسی ملک کے کسی بھی جو بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو سب سورة الفاتحہ کے بعد آمین ضرور کہتے ہیں اختلاف اس پہ ایک بھی اونچی آواز میں آمین کہیں آہستہ سے کہہ لیں تو شافعی ہمبلی ظاہری فقہ یہ تینوں طرح سکول آف تھوٹ کے وہ کہتے ہیں بھی اونچی آواز میں آمین کہیں ہنیفی اور مالکی سکولرز وہ کہتے ہیں کہ یہ آہستہ آمین کہیں اتنی اونچی آواز میں کہنے کی ضرور نہیں دور جدید کے فقہ کہتے ہیں کہ دونوں آپ کو آویلیبل ہیں چاہے تو اونچی آواز میں آمین کہہ لیں یا نیچی کہہ لیں ساری آپ کے لئے آویلیبل ہے اب اس کی دلیل وہی آدیث میں آتی ہے جو اونچی آواز کے قائلین ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ آدیث ایسی ہیں کہ جیسے ابو حریرہ رضی اللہ سے کہ رسول ہو گئی تو ان کے تمام صاحب کا گناہ بخش دیے جائیں گے یعنی اس حدیث سے یہ کنفرم پتا چلتا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو امان صاحب آمین کہیں تو آپ بھی آمین کہہ لیا کریں تاکہ دونوں کا میچ ہو جائے اور فرشتے بھی آمین وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ سب کوئی اس کا عجر مل جائے گا دوسری حدیث مصند احمد کی ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرما کہ جب امام غیر المغدوب علیہ ملدوالین تو آپ آمین کہیں کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور امام وہی عدیث ہی ہے جو دوسری بک میں آگئی ہے اسی طرح وائل بن حجر رضی مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ ملدوالین آپ ارشاد فرماتے تھے یہ نماز میں تو بلاند آواز سے آمین کہتے تھے اسی پھر یہ سکولر کہتے ہیں کہ آپ بھی انچی آواز میں آمین تھے اب حریرہ رضی اللہ سے یہ کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ غیر المغدوب یا ملدوالین کہتے تو اپنی آواز سے آمین کہتے کہ پہلی سف والے کم از کم سون لیں پھر آمین سے مسجد گونج اٹھتی تھی تو اس لئے اب کیسے گونج وہ اس طرح سے گونج آتی ہوگی اسے گونج ہو سکتا ایک بندے کہنے سے بھی آ جاتی اب اس کا بات اتنی آئی اچھا جو آہستہ آواز میں آمین کہتے ہیں وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں یہ بہکی کی حدیث کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑی تو جب غیر المغدوب علیم ولد دولین پڑا تو آہستہ آواز میں آمین کہا یہ حدیث بھی ہے اور یہ تو خیر کنفرم ہے کہ امام کی آمین فرشتوں سے ایک تعلق ہوتا ہے یعنی ہم بھی آمین کہتے ہیں فرشتے بھی ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ بات ہے ابو حریرہ رضی اللہ نے فرما کہ جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہیں کہ آمین فرشتوں کی آمین سے میچ ہو جائے تو آپ کا گناہ بخش ہو جاتے ہیں یہ تو وہی بات ہے اس میں یعنی اس میں آواز کا کوئی اونچی آواز یا نیچی آواز آہستہ آواز یہ نہیں فرمائی بس یہ کیا گیا آمین کہیں ضرور اس دعا کو تو اسی پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چھکے اس میں بتایا نہیں گیا کبھی اونچی آواز میں آمین کہیں یا نیچے کہہ لیں تو ٹھیک ہے اب دور جدید کے فقہ پھر اس میں ہی کہتے ہیں کہ جی اونچی آہستہ آواز میں آمین کا طریقہ دون حدیث میں دونوں موجود ہیں ان تو انسانوں کو یہ دونوں آپشن آمین ہیں چاہے تو اونچی آواز میں کہیں جائے تو نیچے لیکن آمین کہیں ضرور کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر طرح انسان کی خواہش کو سمجھتا ہے چاہے آپ اونچی آواز میں کہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو آمین پہنچ جاتی ہے چاہے آپ نیچے آہستہ آواز میں کہیں تب بھی پہنچ جائے گی اس لئے اس میں کیا آز جیسے بھی ہے اب آدیس میں ساری آپشن آمین یہ سجیشن دیتے ہیں کہ مسجد میں آپ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو پھر دوسروں کو ڈسٹراب نہ کریں پھر آپ آہستہ ہی کریں جو جماعت ہو رہی ہو تو چلو پھر کو ایشو نہیں لیکن جب اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں یا آپ کے ایک رکھت رہ گئی تو اب اس کے بعد سلام کے بعد امام صاحب کے سلام کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آہستہ ہی کریں تاکہ دوسرے ڈسٹراب نہ ہو تو ان کی دلیل یہ لوجیکل دلیل یہ بس تو بہرحال احادیث میں دونوں options available ہیں اب آئیے آپ کا critical issue پہ ہم آتے ہیں ٹوپی پہننا کیا نماز میں لازمی یا نہیں اس میں پاکستان انڈیا کے جو روایتی فقہ جو پرانے زمانے کے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا یہ مستحب ہے مستحب کا مطلب بہت اچھا طریقہ یہ ہے اور ننگے سر نماز پڑھنا مکرو ہے مکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جبکہ پاکستان انڈیا کے ارائوہ دیگر ممالک کے روایتی فقہ بھی یعنی پرانے فقہ بھی اور جدید فقہ بھی وہ کہتے ہیں یہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے تب بھی جائز ہے ٹوپی کے بغیر بھی پڑھنے تب بھی جائز ہے یعنی اصل میں اب یہ دیکھئے کہ یہ جو فرق آیا یہ صرف پاکستان انڈیا میں آیا جبکہ دیگر اور ممالک کے سارے فقہ وہ کہتے ہیں جی آپ کے لئے بلکل درستہ آپ چائے پہن لیں ٹوپی چائے نہ پہن لیں تو یہ پاکستان انڈیا میں کیوں ہوا یہ پرانے جو سکولر ہیں دور جدید کے فقہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک جیسے بھی چائے ٹوپی پہنے نہ پہنے یہ اپشن ہے وجہ کیا ہے اصل میں یہ پرانا جو کلچر گزرا ہے ہندوستان میں تو اس کا کلچر میں ٹوپی لازمی تھی یعنی اس کے لئے اب مثال کے طور پر اگر بادشاہ نے آپ کو بلائیا اور آپ بادشاہ کو ملنے جا رہے ہیں تو اس میں یہ کلچر کا حصہ تھا لازمی تا کہ ٹوپی پہن کے آئے تو اس لئے پھر انڈین سکولرز نے اس زمانے میں یہ کہ بھی یہ دیکھو کہ جیسے بادشاہ کے لئے تم لازمی ٹوپی پہن کے آتے ہو تو پھر اللہ کے حضور بھی جا رہے ہو نماز نماز کی ہے کیا اللہ تعالی سے ملاق آتی ہے تو وہ اس پھر وہ فوکس زیادہ کرتے ہیں تو اس لئے پھر انہوں نے وہ اتنا احتیاط کرتے ہے وہ ہر مسجد میں ٹوپی بھی اس لئے رکھی ہوئی ہے کہ اگر نہیں بھی آپ پاس تو پہن لیں تو ان کا پوائنٹو بھی ہے دیکھیں باقی اور ممالک کے پرانے سکولرز بھی اور آج کل کے جو موڈرن فکاں ہیں چاہے پاکسین انڈیا کے ہیں چاہے کسی اور کنٹریز کے ہیں وہ کہتے جی دونوں آپشن آئیلیب ہیں اچھ اب وہ دلیل پہ آئیے تو وہ لوجیکل دلیل پہ یہ پرانے اس لئے یہ اچھی چیز ہے یعنی آپ اچھے کپڑوں میں آئے نا کہ جیسے آپ بادشاہ کے حضور آتے ہیں تو اچھے کپڑوں میں آتے ہیں اسے نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور آ رہے ہیں تو اچھے کپڑے میں پڑے ہیں تو اصل ان کی دلیل یہی ہے اچھا پھر وہ قرآن مجید کے قائد سے یہ دلیل کل مسجد اے اولاد آدم ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کریں زینت کیا ہے زینت یعنی سمپل آپ انگلش میں کہہ لیں فیشن یعنی اچھا لباس اچھے طریقے سے وہ کریں اچھا کچھ حدیث پھر وہ پیش کرتے ہیں کہ کنزل العمال ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابن عمر نے انہیں دو کپڑے پہنے کو دیئے یہ نافے نافے یہ تابعی سکولر ہیں تو وہ ابن عمر عدیلہ نمہ کے سٹوڈنٹ تھے تو ابن عمر عدیلہ نمہ نے ان کو دو کپڑے ایک گفت کے طور پر دیئے جبکہ وہ ابھی ایک وہاں پہ بچپن میں تھے وہ تو ابن عمر عدیلہ نمہ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے ویسے ہی نماز پڑتے پایا تو پھر کہا کبھی آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں کہ انہیں پہن لیں ان کا کہ نہیں جی نہیں ہے میرے پاس ان کا بھی اچھا اگر میں مسجد سے باہر آپ کو کسی کام سے بھیجن تو کیا کہتے ہیں پھر کیا پہن کے جاتے ہیں تو نافے کہتے ہیں کہ آجی بالکل کپڑے پہن کے جاتا ہوں تو ان کا بھی زینت اختیار کرنے کی لوگ زیادہ مستعق ہیں یا اللہ تعالی تو میں نے جواب دیا یا اللہ تعالی کا تو یہ نہیں یہ اصل میں ابن عمر رضی اللہ نما نے اپنے سٹوڈنٹ کو جو بچے تھے نافے تو انہوں نے بس ان سے غلطی اصل میں یہی ہوئی ہوگی کہ وہ مسجد میں آگئے اور پڑھتے پورے کپڑے نہیں پہن کے آئے ہوں گے تو اس لئے ان کو پھر کپڑے بھی دیئے کہ بیٹا پہنا کرو لازمی تو بات یہ تھی اچھا اسی طرح حسن بصری رحمت اللہ یہ بھی تعوی کے سکولر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لوگ اماموں اور ٹوپیوں میں سجدہ کرتے تھے یعنی مطلب یہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نما تو آپ کے جو کلچر تھا وہ یہ تھا کہ لازمی امامہ یا ٹوپی وہ سب پہنتے تھے چاہیے وہ اس کے لئے آپ یہ صرف پھر مسلمان ہونا ضروری نہیں بلکہ آپ کسی بھی اور ملک میں غیر مسلموں کی بھی آپ ہسٹری ان کے کلچر کی آپ سٹڈی کر لیں وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا یعنی آپ کو انڈیا کے کلچر میں بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ ہندو حضرات وہ بھی لازمی پگڑی پہنتے تھے لازمی اچھا وہاں سب یورپ میں چلے جائے تو یورپین بھی لازمی ان کا پورا فیشن کا اس آتا ٹوپی کا اب وہ ٹوپی چاہے جس سٹائل کی ہو وہ سٹائل زیر کلچر کا الگ الگ ہوتا لیکن ہوتا تھا لیکن آج کل نہ ادھر نہ مسلمان میں تو بھئی اس کا پھر سکولرز یہی کہتے ہیں جو آج کل کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی آپ کے کلچر کی جو بھی زینت ہے جو بھی آپ کا فیشن ہے اچھے کپڑے بس وہی پہنے آپ نماز میں بھی ایسی کریں اور ویسے بھی آپ پہنتے دنیاوی معاملات میں ایسے یعنی مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں کہ بھی آپ عام لوگوں سے ملنے جا رہے ہیں تو تب تو بڑے اچھے کپڑے پہنتے اور نماز پڑھنی ہو تو آپ کپڑے نہیں پہنے یا بہت ہی جناب ایسے کہ جو اچھے ہی نہ لگے جو بھی اچھے پہن لیں بس اتنی بات تو اس میں کہتے ہیں کہ ٹوپی وہ بھی جائز ہے نہ پہنے تب بھی جائز ہے کہ اصل چیز فیشن جو ہے وہ ہر ٹائم میں اور ہر علاقے میں چینج ہوتے ہیں امامہ ٹوپی پرانے کلچر کا فیشن تھا اب موڈرن زمانے کا فیشن ہے اس میں جو بھی ایک اچھا لباس ہے وہ پہنے لیکن اس میں لباس میں یہ تو لازمی ہے کہ بھئی آپ کے جو اپنے اچھی طرح ہی پہننے ہو یعنی کہ ہر چیز شرمگاہ جو ہے وہ تو اسپیشلی وہ تو نظر آنی نہیں چاہیے اور باقی بھی جسم پورے ہی پہنتے ہوتے ہیں نا کہ جو آیا کہ مسجد میں آئے تو زینت اختیار کریں تو بس اصل بات یہ ہے پھر وہ احدیث میں مزید یہ پیش کرتے ہیں محمد بن منقدر وہ روایت کرتے ہیں کہ جابر عزیو نے ہمیں ایسی چادر میں نماز پڑھائی جسے گردن سے باندھا ہوئے تھا اور اس کی باقی ماندھا کپڑے کپڑوں کی ایک کھونٹی پر تھے کسی نے کہا جی آپ ایک ہی قضار میں نماز پڑھا رہے ہیں انہوں نے جواب دیا ہاں بھی ایسا اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ جیسا کم کم اکل لوگ جانت دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دور مبارک میں ہم نے بھی کسی کے پاس دو کپڑے ہوتے تھے کسی کے پاس ایک ہوتا تھا یعنی یہ اصل میں یہ تھا کہ رسول اللہ کے پاس عربوں کے ہاں جو کپڑے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے تھے ظاہر ہے کہ کٹن نہیں ہوتی عرب مالک میں وہ ظاہر ہے کہ وہ اندیا سے چائنا سے یا کئی اور کنٹریز سے وہ پرچیز کرتے ہوں گے تو مہنگے ہوتے تھے تو اس لیے کچھ لوگوں کے پاس زیادہ کپڑے ہوتے تھے کسی کے کم ہوتے تھے تو وہ اب ایک کپڑے میں اب انہوں نے کیسے پہنی ہوگی تو لگتا یہ ہے کہ لمبی چادر ہوگی جو انہوں نے بالکل اپنے کندے سے لے اور پاؤں تک اجاری ہوگی تو ایسی پہنی ہوگی تو ٹھیک ہے اس میں کوئی ارزنی زینت تو انہوں نے بھی پوری کر لی اسی طرح صحال رضی اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ نے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھی جب ان کے ازار ان کے کندوں پر بندے ہوئے تھے یعنی ازار وہ چادر ایسی تھی کہ کندوں تک وہ تھی یعنی اتنی وہ ہوگی لنبی کہ آپ کے ٹانگوں سے لے کے اوپر کندوں تک تھے اسی طرح ابو جعفر سے مرویہ کہ ان کے والد جابر بن عبداللہ رضی رہنمہ کے پاس تھے اور جابر رضی 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 کے پاس کافی لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے غسل کے بارے میں دریافت کی تو اپنے جواب مرمت فرمایا کہ آپ کو ایک ساہ یعنی ایک پیمانہ جو اس زمانے کا ساہ وہ تقریبا دو کلو کے برابر تھا پانی کا تو اتنا کافی ہو تو اتنا آپ نالے تو ایک شخص نے کہا جی میرے لئے تو اتنا کافی نہیں ہوتا تو جابر رضی نے فرمایا بھی ذات کو اتنا پانی کفائیت کر جاتا ہے جو آپ سے زیادہ بالوں والی اور درجے میں کئی بڑھ کر رہتی بڑھ کر تھی یعنی خاتون کے بال زیادہ ہوتے تو ان کے لئے بھی دو کلو پانی کافی تھا تو آپ کو یہ بھی نہیں پڑھ تھا پھر آپ نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی تھی جابر ادیل ادیل جو ایک تیچر تھے جو جو بھی نئے ایمان لارہے تھے لوگ تو ان کو سکھا رہے تھے ایک کپڑے کا مطلب وہی ہوگا کہ وہ بالکل آپ کی ٹانگوں سے لے اور کندے تک بنی ہوئی تھی تو باقی ظاہر ہے لیکن فیشن ہر علاقے میں چینج ہوتا ہے اور ہر ٹائم میں چینج ہوتا ہے تو اس لئے سے جو بھی اچھی زینت ہے جو بھی اچھا فیشن ہے آپ اختیار کر کے نماز پڑھیں اس میں اب آئیے وہ آپ کا ایک سینٹیفک سوال کہ آپ especially north and south poles میں پہنچ جائیں تو نماز کیسے پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ arctic یہ آپ کا north pole ہے زمین کا اور antarctic یہ آپ کا south pole ہے تو یہ میں نے جان بوچ کے اس کو لے کے قبلہ کی طرف اس طرح کی آتا ہے یعنی یہ میں گوگل میپ سے ہی اس میں سے ایسے نکال دیا ہے یعنی قبلہ اس طرح سے آتا مکہ کی طرف سے اچھا سوال وہاں پہ کیا ایک تو قبلہ چلو آج کل کے دمانے میں تو آپ ٹکنالوجی میں ہیں آپ کے پاس گوگل ایرٹ بھی موجود ہے گوگل میپ ہے مہین سے آپ کو قبلہ پتہ چل جاتا ہے تو لیکن ایک اور ایشو آتا ہے ایشو بڑا انٹرسٹیڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں دن اور رات کا مسئلہ آتا ہے کیونکہ آپ کسی آپ چاہے آرکٹک میں چلے جائے یا انٹرکٹک میں چلے جائے تو ایک دن چھ مہینے جتنا ہوتا اور پھر رات بھی چھ مہینے کی ہوتی تو اب آپ کو نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیئے میں پانچ نمازیں فجر زہر اثر مغرب اشاہ تو اس کو پڑھیں کس تائم پہ بھی یعنی آپ وہ نے یہ اس میں کہ کہ اگر آپ ایسی لوکیشن پہ آئے ہیں کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے میں دن رات کا فرق آرہا پھر تو آپ صحیح ٹائم کے لحاظ سے ہی وہ پڑھ لیں کہ اگر آپ دن لگ رہا چوبیس گھنٹے کے اندر دن ختم بھی ہو رہا تو اس لحاظ سے آپ کلکولیٹ خود ہی کر لیں کہ جنا فجر کا پڑھ نہیں ہے زور کا پڑھ نہیں ہے لیکن آپ این اگزیک پول میں آگئے کہ جب چھ مہین نے کھا ہے تو پھر آپ یہ ہی کریں کہ جو کسی اور ملک یمچہ وہ اس کے قریب ہو اس کا کوئی معقول ٹائم کے لحاظ سے آپ نماز کا پھر بتائے کر لیں اور قبلے کے لئے کوئی شو نہیں کہ آپ گوگل ارڈ سے ہی آپ خود کر لیں جس لوکیشن پہ آپ ہیں تو آپ gps کے ذریعے کر لیں کہ قبلہ کس طرف ہے وہ تو آپ کر لیں گے اچھا میں بھی کئی ممالک میں جب جانواتوں میں ایسے ہی کرتا تھا کہ اس کو لے کے وہ دیکھ لیتا تھا لیکن ایک بڑا دلچسپ کیس ہوا کہ ایک بار سری لنکا گئے اب سری لنکا سے مجھے معلوم تھا کہ مقام کرما کی مغرب کی طرف ہے تو اب ہوا یہ کہ نماز کا ایسا ٹائم آیا بارش پڑھ لی نیسے تب دیکھیں قرآن مجید میں اصل حکم ہے کیا سورة ال الاسرہ جس سورة بن اسرہ کہتے ہیں اس میں اقم السلاة لدلوک الشمس الى غسق اللہ سورج غروب ہونے پر رات چھا جانے تک نماز پڑی ہے اصل حکم تو یہ نا ان السلاة کانت علی المؤمنین کتابم موقوت برشبہ نماز مومنین پر مقررہ وقت پر یہ فرض آپ ہے حصل حکم تو یہ لیکن اگر ظاہر ہے کہ آپ بالکل آپ آرکٹک میں یا انٹارکٹک میں پہنچ جائیں تو تب مسئلہ آتا ٹائم کب پر نہ اور کسی اور ملک میں ہو تو نہیں ہوتا ہے اس لئے سکولرز نے یہی کہا کہ بھی آپ اس کے قریب ترین یا جو بھی آپ کو ریزنیبل ٹائم قریب ترین ملکہ ہو تو اس کے حساب سے آپ پڑھ لیا کریں اور اس کے لئے پھر وہ حدیث میں پیش کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ نے یہ سوال کیا کہ بھی یہ مسیح دجال کتنی مدت زمین میں ٹھہرے گا اب یہ مسیح دجال کون ہیں یہ دیگر حدیث میں وہ تو اس کے لئے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا بھی یہ کتنے لمبے عرصے تک ہوگا تو یہ بڑا دجال بھی آئے گا کہ مسیح کہلائے گا یعنی اپنے آپ کو حضرت تیسہ علیہ السلام کے برابر اپنے آپ کو کہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ فرما کہ وہ چالیس پیریٹ تک وہ رہے گا اور ایک پیریٹ سال کی طرح کا ہوگا پھر اس کے بعد ایک پیریٹ ایسے بھی آئیں گے کہ جو مہینے کے ہوں گے اور پھر ایک پیریٹ جمعہ یعنی ایک ہفتے کی طرح کا ہوگا اور باقی کے دن آپ کے عام ایام جیسے ہوں گے یعنی آپ اللہ جو سال کی طرح ہوگا جس میں ایک دن اور رات کی نماز کفائیت ہوگی تب اس کا اندازہ مقرر کر لیجئے گا یعنی ٹائم کا خود آپ کیلکولیٹ کر لیجئے گا تو اسی بیسس پہ پھر جو دور جدید کے فقہ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر آپ نورت پول میں یا ساؤت پول میں چلے جائیں تو اس میں پھر آپ اس طرح سے خود ٹائم کا اندازہ کر لیں چوبیس گھنٹے کے حساب سے جو ریزنیبل کسی ملک کے نماز کا مکر لیجئے اس میں اب اگلا کویسٹن آتا ہے زہر اور اثر اور مغرب اشاہ میں کیا موقع پہ تو لازمی ہوتا یعنی آپ عرفات میں پہنچتے ہیں تو زہر اثر اکٹھی پڑھتے ہیں اسی طرح پھر مزدلفہ پہنچتے ہیں تو مغرب اشاہ اکٹھی پڑھتے ہیں اب اکثر فکحہ کا پھر یہ پوائنٹ او یہ ہے کہ آپ دھپی جیسی اگر زفر ہے آپ کا تو پھر آپ زہر اثر کو اکٹھا کر سکتے ایسی مغرب اشاہ کو کر سکتے ایک ایک اگزیمپل ہے کہ جیسے آپ مثلا ائرپورٹ پہ پہنچیں اور مغرب کا ٹائم آگیا اور فلائٹ میں اب بس ٹائم بہت کم ہے فلائٹ کا ٹائم بہت قریب آگیا یا جیسے آپ بے شک اس کو اکٹھا کر سکتے باس فکا کہتے ہیں یہ صرف حج پہ یہ ایسا عام نہیں ہے لیکن شیعہ سکولرز کا پوئنٹ اویو اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں کوئی سفار یا وہ ایسی چیز نہیں ہے وہ جب چاہے آپ زور اثر اکٹی کر لیں مغرب شک اکٹی کریں اور پریکٹیکلی وہ تو پھر ڈیلی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو میجورٹی ہے سکولرز کی وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی آپ کوئی دھپی جیسی حالت بنی ہو تب آپ اکٹھی کرنے ویسے نہ کریں تو یہ ان کی ریسرچ ہے اور اس کے لیے پھر ڈلیل اس طرح سے وہ پیش کرتے ہیں ابھی بنی اسرائیل میں کی اندر یہ حکم ہے یہ مرحلہ یقیناً مشکل ہے چنانچہ اس میں صبر و استقامت کے لیے سورج دھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کا تمام رکھی ہے اور خاص کر فجر کی کرات کا اس لیے کہ فجر کی کرات روبرو ہوتی ہے اب اس آیت کا شیعہ سکالرز وہ اس کا یہی سمجھتے ہیں کہ سورج دھلنے کے وقت سے تو وہ اس لیے زور سر کٹھی کر لیتے ہیں اور رات میں مغرب شاہ کو بھی کٹھا کر لیتے ہیں جبکہ میجورٹی فقہ جو وہ سب کا یہ کہ آپ کو مجبوری جیسی حالت ہو جائے تب آپ کر لیں ایسے برنی نورمل ہی نہیں کہ جب آپ نورمل زندگی میں رہ رہے ہیں تو پھر تو نہیں اس کے لئے پھر وہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اور اثر ساتھ رکھتے ہیں اور مغرب اور عشاء ساتھ رکھتے ہیں یعنی سوری اس میں یہ لکھنے میں غلطی بھی زہر اثر یہ آٹھ ہو گئی یعنی چار زہر اور چار اثر یہ آٹھ ہو گئی اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی وہ ساتھ بنی یعنی تین مغرب کی بنی اور چار عشاء کی بنی یعنی یہ جو سینیریو آیا تو مدینہ میں ایسا کی ہوں گا تو یہ لگتا یہ ہی ہے کہ یہ کوئی ایسا سینیریو ہوگا کہ جب لوگ حملہ کرنے کے لئے آئے تھے تو ظاہر ہے کہ ایک اپد حفی جیسی حالت تھی تو اس میں اکٹھی نماز پڑھ لی ابن عباس رضی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں زور اور اثر اور مغرب و رشا میں خوف اور سفر کے عذر کے نہ ہونے کے باوجود اکٹھی پڑھائی ہیں اب یہ حدیث بھی ہے یعنی کہ سفر کے حالت نہیں تھی خوف کی نہیں تھی کوئی اور پرابلم ہوگی تب ہی اکٹھی پڑھ لی اسی طرح عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی رنمہ نے ایک دن اثر کے بعد سورج غروب ہونے تک ہمیں لیکچر کیا پھر لیکچر جب ختم ہوا تو ستارے ٹمٹمانے لگے تھے اور لوگ نماز کے لیے فکر من تھے تو راوی کہتے ہیں کہ بنی تمیم کا ایک شخص آیا وہ مسلسل نماز نماز کہہ رہا تھا اور واپس جا رہا تھا اور وہ کہنے میں سستی کا شکار بھی نہیں تھی تو ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کی مانہ رہے کہ بھی آپ مجھے سنت سکھا رہے ہیں یعنی یہ ایک طرح کہ کہ یہ عربی میں ایک طرح کی پیار سے ایک وہ جگہ تھی کہہ لیا وہ ایسے ہوتی یار آپ کی والدات ہیں آپ کیا کر رہے ہیں پھر ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ رضی اللہ کو دیکھا کہ آپ نے زہر حصر کو بھی اسی طرح مغربشہ کو بھی کھٹھا کیا تھا عبداللہ بن شکی کہتے ہیں کہ یہ بات میرے ذہن میں کھٹ کی تو پھر ابو حریرہ رضی اللہ کے پاس گیا ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی کنفرم کیا یعنی اس کا مطلب وہی ہے کہ اصل چیز وہی سینیریو ہے کہ آپ کی اگر کوئی ایسی ضرورت کوئی مجبوری یعنی آج کل کے زمانے میں آپ کو ایک تو سفر میں یہ آتا ہے کہ جیسے آپ کو وہ ٹرین یا بس یا جہاز کا ٹائم آگیا تو اب کٹھی پڑھ لیں یا ایک دوسری سینیریو اس طرح کے بھی آسکتا نا کہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ 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 پڑھیں کے اندر آپ آپ چھوڑ نہیں سکتے پیشنٹ کو آپ پڑھیں نا ماملہ تو پھر بھی پھر آپ نماز نہ پڑھیں ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے چلو عشاء کے ٹائم آپ عشاء اور مغرب بھی کٹھے پڑھ لینا یعنی جب آدمی کی کوئی ایسی حالت ایسی بنی ہوئی ہو اب وہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی مختلف سینیریو میں آیا ہوگا اب ابن عباس جو مغرب کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ آگے انہوں نے وہ کر لیا ہوگا تو وجہ کیا ہوگی کہ وہ اس وقت وہ لوگوں نے شاید کے اقدم جانا ہوگا سفر میں تو اس لئے لیکچر انہوں نے روکا نہیں بلکہ اس کو کمپلیٹ کر کے پھر کہا جی آئیے پڑھ لیتے اس طرح کہوگا معاملہ اب یہ قرآن مجید میں یہ اس کا ایک بھی اس میں حکم ہے پھر جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے کڑے بیٹھے اور اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہی ہے لیکن جب اتمنان میں ہو جائیں تو اعتمام کے ساتھ پوری نماز پڑھیں اور اس کے لئے ہر جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کر لیجئے اس لئے کہ نماز مسلمانوں پر وقت پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی اصل اوریجنیلیٹی میں یہی ہے کہ جو ٹائم اللہ تعالیٰ جو فجر زہر مغرب شاہ ہر ایک کا جو ٹائم تہہ کیا وہی کنفارم ہے مجبوری جیسی حالت ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ یہ کٹھی کر سکتے ہیں پھر وہ حدیث میں ایسی وہ کرتے ہیں کہ ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نین میں واقعی واقع ہونے والی قطاہی شمار نہیں ہوتی بلکہ کمی اور قطاہی کو بداری والی شمار ہوتی ہے یعنی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ دوسرے کا وقت داخل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ نے ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں سفر تک نہیں پڑا تھا ابو العالیہ کرتے ہیں کہ عمر بتایا کہ نمازوں کو بنا کسی عذر جمع کرنا ایک قبیرہ گناہوں میں سے آئے کہ آپ تائم خان خان کر لیں لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک سفر کے دوران وہ سہرا کے اندر سفر چل رہا تھا رات میں اور رات ہو گئی اور پھر رکے بیچ میں کوئی مناسب جگہ مل گئی اب وہاں پہ سونے لگے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ نے یہ کیا تھا کہ بلال رضی اللہ نے کو ایک ریسپونسیبیلیٹی دی کہ بھی آپ ذرا پلیز نہ بیٹا نہ سوئیے گا تاکہ فجر کا ٹائم آئے تو ہم سب کو اٹھا دیجئے گا تو بلال رضی اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے جناب جیسے حکم ہے لیکن ہوا یہ کہ وہ کتب نظر آئے جب سورج سامنے آگیا کہ دھوپ آگئی ہوگی تو تب وہ اٹھ کرے ہوئے اب وہ صحابہ اکرم بڑے افسوس کرنے لگے کہ ہم سے وہ نماز فجر کی جو لیٹ ہوگئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا تھا کہ نیم میں کوئی کتاہی نہیں ہوتی یہ نماز آپ کی ہوگی اور آپ نے اس وضو کی اور جماعت بھی کر لی اس لیے کہ ایسی حالت اگر آ جاتی ہے اچھا لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ وہ دیلی فجر کو دیر کرتے رہے لیکن کبھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں وہ پھر آپ کی صحیح ٹائم ہی ہوگا کہ جیسے اٹھیں اسی وقت پڑھ لیں یہ ماز 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 یہ آتا ہے میں یعنی اگر لیکن عادت طرح بنائیں کہ وہ ہمیشہ دیر سے سوہیں اور دیر سے اٹھیں وہ نہ کریں نورمل اپنی وہ ہی رکھیں اور روٹین جو آپ نے رکھ نہیں ہے لیکن کبھی اوف ہو جائے تو جب بھی اٹھ جائے وہ ہی آپ کا فجر کا ٹائم ہے اٹھ کر لیں بے شک سوڑے آ جائے تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے تو جناب یہ کافی طویل ہو گیا تو اس لئے یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں جو سوالات ہیں آپ کے ذہن میں آپ ایمیل کر دی جائے ابھی ہم نے بہت سوال رکھے تھے لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوا لیکچر تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو کور کرتے ہیں جزا اللہ خیر وحسن الجزا